یا ایوہ الناس اے لوگو قد جات کن مععزہ تم نے رب بکن دیکھو اس قرآن کی شکل میں تمہارے پاس مععزہ نصیحت آگئی ہے تمہارے رب کی طرح وشفاؤں لے معافی صدور اور سینوں میں جو روگ ہیں ان کی دواء آگئی ہے مععزہ کہتے ہیں گوش ہے جو دل کو نرم کرے قرآن زمانے میں واس کا بہت رواج ہوتا تھا بڑے بڑے وائس ہوتے تھے اب ریشنلزم کا دور ہے واس میں جذبات کو اپیل کیا جاتا ہے لیکن اب ریشنلزم کا دور ہے لوگ کہتے ہیں پاس سمتھا ہونا لہذا واس کو بڑی حقیق شہ سمجھا جاتا ہے کہتے ہیں کسی کو کہیں واس کہہ رہے ہیں تو واس کہہ رہے ہیں وہ اس کا فائدہ ہی لیکن واس بہت مؤثر شہ ہوتی تھی دل کو نرم کرتی تھی دل سخت ہو جائے تو کوئی شہ اثر نہیں کرتی سم مقصد قلوبکم فہیق الحجارت وشد و قصوہ یہ جو بلی اسرائیل کے بارے مکارے تو بارے دل سخت ہوتے چاہیے اور وہ پتھروں کی معنی دوں گا بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت تو قرآن اس کے اوپر آئے گا پتھروں پہ کیا پانی کا اثر ہو اس کو پہلے نرم کرو زمین میں حج چلاتے ہو جائیں پھر اس نرم مٹی میں بارش کا بالک جذب ہوتا ہے جب جذب ہوگا تو نتیجہ دکھائے گا اور کچھ نہیں گھاست ہو جائے گی اگر آپ نے فصل نہیں بھیجئے تو پہلے معوضہ ہے یہ تاکہ دل کو نرم کرے پھر یہ جذب ہو جاتا ہے اندر اور پھر یہ دوہ بن جاتا ہے انسان کے تمام قلبی امراض قلبی امراض کیا ہے انجائنا نہیں ٹرامبوسیس نہیں قلبی امراض حقب دنیا حقب مال تکبر حسد شہوت پرستی دولت پرستی شہرت پرستی اقتدار پرستی یہ امراض ہے ان امراض کا پھر وہ علاج بن جاتا ہے موسیق سوگا please موسیقی دیو outlined شہرت قلبی امراض موسیقی شہرت